اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کا سلطلہ تعبیر کے لحاظ سے آج چند تیزیں بتائی جا رہی ہیں اگر کوئی شخص خواب میں گوان دیکھتا ہے جو پانی سے خانی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو کھانے والا ہے تکلیف آنے والی ہے اور یا مال کچھ ذائع ہونے والا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے پل سرات کو تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دنیا سے نفرت کر جائے گا اور اسے آخرت سے محبت ہو جائے گی جو دینی کاموں ہیں دینی کام ہیں ان میں دلچسپی ہوگی اور دنیاوی کاموں سے دلچسپی نہیں ہوگی اسی طرح ہے پاؤں دیکھنا جو شخص خواب میں دیکھتا ہے پاؤں کو تو یہ سفر کی علامت ہے کوئی شخص سرس پھول دیکھتا ہے اور وہ بھی باغ میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرزند عطا کرے گا یا اسے کوئی بری خوشی حاصل ہوگی اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی اسے علامت سمجھا جاتا ہے اسی طرح سفید پھول دیکھنا یہ آرام اور سکون کی علامت ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے سفید پھول کو اسے آرامی لے گا سکون بھی دیکھا اسی طرح پاؤں کا زمین میں گا جانا یا پاؤں کا زمین پر مار نہ یہ علامت ہے دکھ تکلیف اور غم کی جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا پاؤں زمین پر مار رہے یا کوئی اور مار رہے تو یہ علامت ہے دکھ تکلیف کی لہذا جیسے انسان خواب دیکھئے اگر ایسا خواب جس جو اسے اچھا بھی نہ لگے اس سے محسوس ہو تو فورا اٹھ کر سات مرتبہ لا غلو ولا قوت الا باللہ الالکل الزیم ضرور پڑھ لیں اور کوئی اچھا خواب ہے تو وہ بہتے رہے تابیر اسے پوچھے جو صاحب علم ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ یا 오 component اور اٹھ کرکا اور اٹھ کرکا مسانا نیکس